اسلام علیکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو یاما ہوای بی ہنڈر کے کلچ باکس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے اور اس میں پیدا ہونے والے نقائص اس کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو اب جیسے یہ کلچ باکس ہے یہ والا یہ جپانی کلچ باکس ہے یہ میں آپ جیسے آپ کو دکھاؤں یہ اوپر سوڑا سا آئل اور گریس وغیرہ لگایا ہوا اس پہ تاکہ اس کو رسٹ وغیرہ نہ لگ سکے تاکہ زیادہ دیر تاکہ پریزرور رہ سکے یہ جو کلچ باکس تھا میڈ ان جپان کا یہ دو ہزار آٹھ مادل تک لگ کے آیا ہے بائیک میں اس کے بعد یہ جو کلچ باکس ہے یہ میڈ ان جپان والا وہ لگ کے نہیں آیا اس کے بعد جو لگ کے آیا ہے وہ یہ تھا یہ تھا جی دعود یامہ لیمٹیڈ کا دو ہزار نو دو ہزار دس گیارہ بارہ میں جو کلچ باکس لگ کے آئے تھے وہ یہ تھے دعود یامہ لیمٹیڈ کے اپنے بنے ہوئے اسی وجہ سے اگر آپ انیلیسس کریں تو یہ جو بائیک تھے نو دس گیارہ بارہ ان میں کلچ کی جو آواز ہے نائز جو ہے وہ بہت جلدی آتی ہے ان بائیکس میں اگر کسی کو شک ہو تو کسی بھی سورس سے کنفرم کرا سکتا ہے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ دو ہزار نو دس گیارہ بارہ میں دو جیامہ کا اپنا ہی کلچ باکس لگ کے آیا ہے جیپانی نہیں آیا ایون اس کی کرینک شارٹ جو ہے وہ بھی دو جیامہ کی ہے اس کا گیر والا سیکشن جتنا ہے وہ بھی دو جیامہ کا ہے گیر سیلیکٹر شارٹ جو ہے وہ بھی دو جیامہ کی ہے یہ موسلی پارس اس کے انجن کے دو جیامہ کے پاکستان کے بننے ہوئے ہی لگ کے آئے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلچ باکس میں کس قسم کے فارس پیدا ہوتے ہیں اور کن کے چیزوں کو کیسے رپیر کیا جاتا ہے اب جیسے آپ یہ کلچ باکس دیکھیں یہ اس میں یہ پلے دیکھیں یہ اس کے اندر ڈیمپر ربر ہوتے ہیں یہ اس کے ہو گئے ہیں ختم جس کی وجہ سے یہ پلے آگئی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ گیر لگاتے ہیں تو ایک جھٹکہ لگتا ہے اور اس جھٹکے کی بار بار لگنے کی وجہ سے یہاں پہ کٹ بھی جلدی پڑ جاتے ہیں جیسے یہ کٹ پڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے یہ کٹ پڑ جاتے ہیں یہ ویسے بھی پڑتے ہیں لیکن جگہ یہ ربنے لوس ہوں گے تو اور جلدی کٹ پڑیں گے کٹ پڑنے کی اور بھی وجہات ہوتی ہیں جیسے کہ ویلنگ کرنا یک دم جھٹکے سے کلچ چھوڑنا سپوز آپ ہائی ارپی ایم میں چلا رہے ہیں جس کو ایک دیسی زبان میں کہا جاتا ہے جی کلچ مارنا بائیک فل ارپی ایم میں چاہ رہے ہیں کلچ دبا کے پھر جھٹکے سے چھوڑنا اس کو تاکہ سپیڈ تھوڑی سی اور تیز ہو جائے اکثر لوگ کرتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے اس کے بعد ایک تو نارمل ویر انٹیرر ہر چیز کا ہوتا ہے تو کٹ پڑھنے کی خیر کی وجہات ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو آرام سے کلچ چھوڑیں تو بہت زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس پہ کٹ نہیں پڑتے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ کلچ پلیٹے ہیں یہ ہاں پہ یہ پھر ایزلی موو نہیں کر سکتی تو جس کی وجہ سے کلچ ڈریکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کلچ ڈریکنگ کہا جاتا ہے کہ آپ نے گیر لگایا ہوا ہے آپ نے کلچ ڈبایا ہوا ہے کلچ آپ نے اوپر سے فول جتنا ہونا چاہیے سٹینڈرڈ کے مطابق وہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن دبائی پھر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے گیر نکالنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ اس سے ہو جاتی ہے کلچ ڈریکنگ پھر اب اس کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کس کا حل کی ہے اس کے دو تین حل ہیں اگر تو آپ گورا سٹینڈرڈ کے مطابق جائیں جاپانیوں کے مطابق جائیں وہ کہیں گے جی کہ یہ باسکٹی بدلاد ہیں اس وقت جو موجودہ ٹائم جا رہا ہے اس کا جو باسکٹ ہے جینبون یہ تو ملتی نہیں یہ لوگ کوالٹی کی بزار سے جو ملتی ہیں پتھیٹک کوالٹی کی یہ بلکل نہیں چلتی یہ کچھ مہینے بھی نہیں چلیں گے اس پہ کٹ پڑ جائیں گے اور یہ بکار ہے یہ کہلیں کہ پیسہ ضائع کرنے والی باتیں ان پہ یہ بلکل کچھرا کوالٹی ملتے ہیں آج کل اس کا پھر دوسرا حل کیا ہے اس کے آگے مزید دو حل ہیں ایک تو وقتی طور پر اگر جگار لگانا ہو تو ریتی سے یعنی فائل سے آپ اس کو یہاں سے رگڑ کر اس کی سرفس ایسے سموت کر لیں گے تو پھر آپ اس کو چلا لیں تو کلائچ ڈرائگنگ کا مسئلہ تو وقتی طور پر ختم ہو جائے گا لیکن اس سے کیا ہوگا کہ بہت جلدی دوبارہ کٹ پڑ جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ گیپ آ جائے گا تو یہ جو سٹرائک ہے یہ بڑھ جائے گی اس ایسے کلائچ پیڑ کی پہلے اگر یہ فانس کچھا رہی ہیں تو اتنا زیادہ گیپ ہی نہیں ہوگا اس میں کیونکہ زیادہ فورسز ٹچ ہو کے اس کو گیپ ڈال سکے لیکن جب اس میں بہت زیادہ گیپ آ جائے گا تو یہ اس کا یہ سٹرائک بڑھ جائے گی جس وجہ سے بہت جلدی اس پہ کٹ پڑیں گے اب اس کا ایک اور حل بھی ہے جو تھوڑا سا اس سے اچھا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جائیں جو المونیوم ویلڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس کلائچ باکس لے جائیں وہ یہاں پر آپ کو المونیوم ویلڈنگ کر کے دیں گے یہ کٹ سارے فل ہو جائیں گے پھر آپ لے کے جائیں گے خراجی کے پاس اس کو آپ دیں گے یہ ساتھ کلائچ پلیٹ وہ پھر اس کلائچ پلیٹ کے ساب سے جو فالتو جو میٹیریل ہوگا اس کا المونیوم کا ویلڈنگ والا وہ وہاں سے رب کر کے اس کو آپ کو سٹ کر دے گا تو یہ انشاءاللہ کافی عرصے تاکہ یہ صحیح کام کرے گا اور اس پر مجودہ جو حالات چاہ رہے ہیں پارٹس کی اویلبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے تو سب سے جو آپ کہہ لیں کہ اچھا طریقہ وہ یہی ہے کہ المونی ویلڈنگ کروال کے اس کو خراجی سے سیٹ کروالیں یہی آپ کا چلے گا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلچ کی آواز کیوں آ جاتی ہے اور یہ کیسے دور ہوتی ہے کلچ کی اگر آواز آ جائے تو یہ دور نہیں ہوتی یہ آواز آتی کیوں ہے جب یہ جو سرفس ہوتی ہے یہ جو گراریوں کی جیسے میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی گراری ہے اس پہ اور اس پہ یہ آپس میں چال چال کے جب اس پہ سکریچز پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نوائز آتا ہے سکریچز پڑ جاتے ہیں اور سپیشلی یہ چھوٹی گراری ہے یہ جلدی گھس جاتی ہے تو اس کا ایک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی گراری کو ایسے آپ الٹا کر لگا لیتے ہیں تو کئی دفعہ امپروومنٹ ہو جاتی ہے نوائز آپ کا ختم ہو جاتا ہے اچھا اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ کلچ باکس ہے اس پہ گراریوں کی کچھ نمبر ہوتے ہیں جیسے یہ ای نمبر ہے اور یہ چھوٹی گراری ہے جس پہ ایف نمبر لکھا ہوا ہے اب اگر دیکھا جائے کوئی یہ جو ایک سپیشل نمبر لکھے ہیں یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایف کے ساتھ ایف لگانا ہے یا ای والی بڑی ہے تو اس کے ساتھ ایف لگانا اس طرح نہیں ہوتا کمپنی نے ایسا کوئی ڈیٹا پروائیڈ نہیں کیا نہ دعود یامہ حوالوں نے اور نہ ہی جپانیوں نے کہ کس کے ساتھ کون سی گراری آپ نے میچ کر کے لگانی ہے یہ میچنگ کس طرح ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ گراری آپ نے لگائی کرینک شارٹ پہ یہ آپ نے مین شارٹ پہ لگائی یہ کلچ باکس جو ہے اس کے بعد پھر اس کو ہلکی ہلکی مومنٹ کرتے تھے اس کو کہ اس گراری میں اور چھوٹی گراری میں پلے تو نہیں ہے جس کو بیک لیش کہا جاتا ہے اگر تو یہ پلے ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ آپس میں میچ نہیں کر رہے پھر اس کے بعد دوسری گراری لگا کے دیکھی جاتی ہے کسی اور نمبر کی کہ یہ کیا اب ان دونوں میں آپس میں جیسے ایک گراری گھمائیں تو دوسری ساتھ بلکل اس کے ساتھ ساتھ موف کر رہی ہے یہ تھوڑا سا پلے ہے اور پلے ختم ہونے کے بعد موف کر رہی ہے تو اس طریقے سے مختلف قسم کے نمبر لگا کے پھر یہ میچنگ کی جاتی ہے کہ کیا پلے ہے یا نہیں ہے اور اصولاں سے پلے نہیں ہونا چاہیے اور اتنی بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ ہوگی تو تب بھی نوائز پیدا ہوگا ایک چیز یہ ہوگئی اس کے بعد جب آپ کلچ کو مین شاوٹ پر فٹ کرتے ہیں مین شاوٹ ہوتی ہے سب سے پہلے نیچے ایک واشل آتی ہے اس کے اوپر بوش آتا ہے بوش کے اوپر یہ پھر کلچ باکس آپ فٹ کرتے ہیں تو کلچ باکس کی ایسے سائیڈ بائی سائیڈ پلے نہیں ہوتی بالکل پلے نہیں ہونی چاہیے تو اگر پلے ہو تو اس میں سب سے پہلے تو بوش چینج کیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے بوش آج کل جانون ملتے ہی نہیں اگر بوش ٹھیک ہے تو یا پھر اس کا مددہ بھی آپ کی جو مین شاوٹ ہے وہ گھس چکی ہے یا آپ کا کلچ باکس کا جو یہ ایریا ہے یہ گھس چکا ہے تو اس کے مطابق پھر ریپلیسمنٹ کرنے پڑتی ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ چیز ہوگی کلچ کی گراریاں بھی جلدی ختم ہوگی کلچ جلدی آواز کرے گا اور شور پیدا کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں ملتی تو ہیں نہیں جانون تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ یہ کلچ باکس اور مین شاوٹ لے کے جاتے ہیں خرادیے کے پاس اور ساتھ بوش بھی کہ اس کے ساتھ کا ہمیں بوش بنا کے دیں کہ اس میں پلے بالکل نہ رہے موصلی خرادیے یہ نہیں بنا کر دیتے ہیں کیونکہ بڑا مینطلب کام ہوتا ہے لیکن کچھ جو ایکسپرڈ لوگ ہیں وہ بنا دیتے ہیں پیسے اپنی مرضی کے حیر چارج کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ کار دیتے ہیں اگر کوئی بھائی ایسا ہے جس کے پاس بائیک ہے اور اس کو یہ چیزیں نئی نہیں میر رہی اور اس کا بائیک اچھی کنڈیشن میں ہے تو اس کو پرفیکشن کی طرف لانا چاہتا ہے اس مسئلے کو تو صرف یہی حل رہ گیا باقی اور کوئی حل نہیں ہے اس کا تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ اس سے نیکس ویڈیو میں آپ کو کلچ باس کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ اور اس کے بارے میں تمام انفرمیشن آپ کو دیں گے کہ کس کنڈیشن میں اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو روپیر کیسے کیا جاتا ہے اس کی سروس لیمٹ کیا ہوتی ہے ٹیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ